تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمُ حَوْكَمَا قَالَىٰ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسْسَلَامُ بُلْغَانَ مُحْتَرَمُ عزیزانِ اگرانے بی افاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمُ ہر مسلمان کو دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے نبی افاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی کتاب قرآنِ مجید کے بارے میں میرا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اسے کہتے ہیں ضروریاتِ دین کا علم حاصل کرنا اسی طرح سے کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے کونسی چیز فرض ہے کونسی چیز سنت ہے اسے کہا جاتا ہے ضروریاتِ دین اتنی معلومات ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اور اتنی باتوں کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی علم کے بارے میں فرمایا ہے تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَةٌ عَلَى كُلْمِ مُسْلِمِ کہ علمِ دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں بعض جوان ہو گئے ہیں بعض ادھر عمر کو پہنچ چکے ہیں بعض لوگوں میں ضعیفی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں لیکن دین کے معاملے میں اتنی غفلت ان کی زندگیوں میں ہے کہ جو بنیادی باتیں انہیں معلوم ہونا چاہیے وہ بھی انہیں نہیں معلوم ہیں اللہ کے بارے میں عقیدہ نبی کے بارے میں عقیدہ قرآن کے بارے میں عقیدہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ کچھ نہیں معلوم ہے علم ایک روشنی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جہالت اندھیرہ ہے علم ایک نور ہے جہالت ایک تاریخ ہی ہے اگر آدمی کے گھر میں اندھیرہ ہو کوئی روشنی اس کے گھر میں نہیں ہے مکمل اندھیرہ ہو تو آدمی اپنے گھروں گھر کے سامانوں سے ٹکرا کر زخمی ہو جائے گا اپنے گھر کی درو دیوار سے ٹکرا کر زخمی ہو جائے گا لیکن اگر اسی گھر میں تھوڑی بھی روشنی ہو چاہے وہ ماتچیس کی ایک تیلی کو گھس کر اس نے روشنی کی ہو تو اس روشنی سے آدمی اپنے گھر کی درو دیوار سے ٹکرانے سے بھی بچے گا اپنے گھر کے سامانوں سے ٹکرانے سے بھی بچے گا اگر اتنی روشنی بھی اس گھر میں موجود نہ ہو تو انجام جو ہوتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں اگر انسان ضروریات دین کے مطابق بھی دین کا علم نہیں سیکھتا ہے تو اس کے اندر سے تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے فرض کیا ہے واجب کیا ہے سنت کیا ہے کچھ نہیں جانتا آج اکثر زندگیوں کا حال یہ ہی ہے علم کا نہ ہونا اولاد کو ماں باپ کے عدب سے محروم کر دیا علم کا نہ ہونا باپ کو اولاد کی ذمہ داری اس اولاد کی کیا ذمہ داری آئیں وہ باپ جانتا نہیں ہے علم کا نہ ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شوہر نہیں جانتا ہے کہ بحیثیت شوہر اس کی کیا ذمہ داری آئیں بیوی نہیں جانتی ہے کہ بحیثیت بیوی اللہ کی طرف سے کیا چیزیں میرے اوپر لازم کی گئی ہیں نتیجتاً ماں باپ کی طرف سے اولاد کی حق تنفی ہو رہی ہے اولاد کی جانب سے ماں باپ کی حق تنفی ہو رہی ہے شوہر کی جانب سے بیوی کی حق تنفی ہو رہی ہے اور بیوی کی جانب سے شوہر پر زیادتی ہو رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کام علم اور اللہ اور رسول کے فرمان کی روشنی میں نہیں ہو رہے ہیں اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں باپ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اولاد اپنی مرضی سے کر رہی ہے شوہر اپنی مرضی چلا رہا ہے بیوی اپنی مرضی چلا رہی ہے نتیجتاً ٹکراؤل ہو رہا ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ بحیثیت باپ بحیثیت بیٹا ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ کی طرف سے اور دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کو ہم نے کبھی ضروری نہیں سمجھا بجپن میں ماباپ میں مسجد کی طرف دوڑا دیا خائدہ دے کر آ کر مسجد میں خائدہ پڑھ لیا کچھ قرآن پڑھ لیا چلے گئی اب مسجد کا امام ایک گھنڈے میں پورے محلے کے بچوں کو تو نہیں پڑھا سکتا ہے اس نے کھڑا کر کے کچھ قلمیں یاد دلا دیئے ایمان مجمل اور ایمان مفصل بغیر مطلب کے یاد دلا دیا وہ رٹ لیا ماباپ بھی سمجھ گئے کہ بچہ پڑھ لیا ماباپ کا تصور یہی ہے بچہ پڑھ لیا ہم نے بچے کو خرآن پڑھا دیا ہم نے بچی کو خرآن پڑھا دیا بہت بڑا کام کیا اللہ جزائے خیر دے لیکن آپ کا بچہ جانتا بھی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے مسجد کے امام نے بچوں کو ماباپ کا عدب تو نہیں سکھایا بیوی کے حقول تو نہیں سکھا ہے شوہر کے فرائض تو نہیں بتائیں پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا تحلیخہ تو نہیں سکھایا خاندان کے بڑوں کا احترام کرنے کی تعلیم تو نہیں دی چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کی تعلیم تو نہیں دی یہ ہیں وہ دین کی بنیادی باتیں جس کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہے شریف داڑی چھوڑ لیں جبا پہن لیں ٹوپی لگا لیں اسے ہم دیندار نہیں کہلاتے ہیں اسے ہم دیندار کہلائیں گے کیا ایک آدمی بادار سے پولیس والے کا ڈریس خرید کر پہن لے تو پولیس والا ہو جائے گا صرف چہرے بنا لیں ہلیے بنا لیں تو کیا اس سے ہم دیندار کہلائیں گے ہمارے اندر وہ عوصاب نہیں وہ کمالات نہیں وہ صفات نہیں وہ عادات نہیں وہ عطبار نہیں وہ اخلاق نہیں صرف داڑی چھوڑ لینے کی وجہ سے ہم دیندار کہلائیں گے صرف کرتہ پیجامہ اور ٹوپی پہن لینے سے ہم دیندار ہو جائیں گے بلکہ بہت سے ایسے لوگ دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں معلوم کچھ نہیں ہے دینداروں جیسا لباس پہن لیا دینداروں جیسا چہرہ بنا لیا اور کام کام پورے دین کے خلاف اسلام کے خلاف تعلیم کے قرآن کی تعلیم کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے خلاف نتیجتاً ایسے لوگ دین کو بھی بدنام کرتے ہیں دینداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں کیوں ان کے چہرے مکڑے دینداروں جیسے ہیں اپنی اولادوں کی اور اپنی ذات کی فکر چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری نسلوں میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں لے گئی حرام کاموں کو بھی بے بھڑک کیا جا رہا ہے اور سمجھانے والا برا لگ رہا ہے وہ دین کا بنیادی علم جو سیکھنا ضروری ہے نہ ہم نے سیکھا نہ ہم اپنے اولادوں کو سیکھایا دینی معلومات کا حاصل کرنا یا دین کا بنیادی باتوں کو سیکھنا اس کو ہم نے ایک فارمالیٹی سمجھا ہے فرض نہیں سمجھا ہے قرآن فارمالیٹی کے لئے پڑھا دیا کلمیں فارمالیٹی کے لئے سکھا دیئے ایمان مجمل ایمان مفصل فارمالیٹی کے لئے یاد دلا دیا نماز کے سورے فارمالیٹی کے لئے یاد دلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نسل حلال اور حرام کا فرق بھول گئی فرض کیا ہے سنت کیا ہے اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں بھی ہماری ساری توجہ یا تو موڈرن ایڈوکیشن کی طرف ہے موڈرن ایڈوکیشن کے بعد جوب کی طرف ہے یا بزنس کی طرف ہے ساری چیزوں کا مقصد صرف مال کماؤ مال کماؤ مال کماؤ دولت جمع کرو جائدادیں بناو مکانات بناو بے شک بناو کوئی منع نہیں کرتا مال بھی کماؤ جائدادیں بھی بناو مکان بھی بناو بینک بیلنس بھی رکھو اسلام منع نہیں کرتا جتنی فکر یہ چھوڑ کر جانے والی دنیا کو جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے اس میں کا ٹین پرسنٹ بھی آخرت کی کوئی فکر ہے ہمارے اندر ٹین پرسنٹ مکان یہی رہے گا دکان یہی رہے گی زمین یہی رہے گی جائداد یہی رہے گی پیسہ یہی رہے گا آپ کیا لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس کوئی ایک بک ہمارے گھروں میں ہے اگر ہے تو کیا وہ پڑھی جاتی ہے جتنی پابندی سے اغبار پڑھا جاتا ہے اتنی پابندی سے کبھی قرآن پڑھتے ہیں نتیجتاً عدب ختم ہو گیا احترام ختم ہو گیا چھوٹے بڑوں کا عدب کرنے تیار نہیں بڑے چھوٹوں سے شفقت کرنے تیار نہیں بچے ماں باپ کا احترام کرنے تیار نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین کی روشنی میں عدب نہیں سکھایا دین کی بنیادی تعلیمات سے ہماری اولاد محروم ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو آج تک غصول کے فرائز بھی نہیں معلوم ہیں کوئی غصول میں کتنے فرض ہیں بعض مرتبہ بعض لوگ شوشل میڈیا پر مختلف نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں غصول میں کتنے فرض ہیں کوئی بتاتا ہے پانچ ہے کوئی بتاتا ہے ساتھ ہے برسوں سے نماز پر رہے ہیں لوگ پوچھ لیجئے نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں نمازیوں سے پوچھئے انہیں پتا ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں فرائزِ نماز کتنے ہیں شرائطِ نماز کتنے ہیں نماز کی شرائط کتنی ہیں نماز کے فرائز کتنے ہیں نماز کے واجبات کتنے ہیں کچھ نہیں معلوم ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور برسوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں فرض کتنے ہیں یہ نہیں معلوم واجب کتنے ہیں یہ نہیں معلوم نماز کی شرائط کیا ہے وہ نہیں معلوم طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم ہے وجہ یہ ہے کہ مسلمان سوچتا ہے یہ سیکھنے سے فائدہ کیا ہے کچھ پیسے ملتے ہیں یہ سیکھنے سے مجھے وہ چیز بتاؤ صاحب جسے پیسہ ملتا ہے میں وہ کام کرنے تیار ہوں رات بارہ بجے اٹھ کے بھی علم کا زوخ اور دین کے علم کا شوق اس امت میں سے ختم ہو گیا جبکہ ہمارے نبی پر اللہ نے سب سے پہلی جو وہی نازل کی تھی جس میں فرمایا اکرہ بسم ربک اللہ دی خلا اے نبی پڑھئے پہلی وحی نماز کی نازل نہیں ہوئی پہلی وحی روزہ رکھنے کی نازل نہیں ہوئی پہلی وحی میں حج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا پہلے پہلی وحی میں شرک کی مضمت نہیں کی گئی کفر کے خلاف نہیں بولا گیا پہلی وحی میں کہا اکرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے پڑھئے کیوں؟ علم نور ہے علم روشنی ہے جہالت اندھیرہ آئے دو صحابے اکرام تھے جنہوں نے آپس میں تیہ کیا تھا کہ ایک دن میں مزدوری پہ جاؤں گا مزدوری کروں گا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھو گے دن پر اور شام کو جب میں مزدوری سے لوٹوں گا تو آدھی مزدوری میں تمہیں دوں گا آدھی مزدوری میں تمہیں دوں گا اس کے عوض وہ تمام باتیں جو نبی نے دن میں تم کو بتائی ہے وہ مجھے سکھا دینا دوسرے دن تم مزدوری جاؤ گے اور میں نبی کی خدمت میں رہوں گا شام کو جب لوٹو گے تو آدھی مزدوری تم مجھے دے دینا اور جو دین کی باتیں میں نے نبی سے سکھی ہیں وہ تم کو دے دیں گا جن کی زندگیوں میں آخرت کی فکر تھی ان کے اندر یہ شوق تھا آج ہمارے بچے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ایسے ایسے مسائل اور سوالات پوچھتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر بھی یہ مسئلہ ان کو نہیں مانمتا ہے ادھڑ عمر کے ہو گئے ہیں ان کو مسئلہ نہیں مانمتا ہے طہارت کے مسائل نہیں جانتا ہے یہ طبقہ اور سیکھنے کا شوق بھی نہیں جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ایک صحابی کا معمول تھا ہم آدھے دن مزدوری کرتے تھے آدھے دن مزدور کی خدمت میں رہتے تھے اسی سے گھر چالا لیتے تھے کیونکہ ان کے پیش نظر آخرت تھی ہمارے پیش نظر دنیا ہے ہمیں دنیا چاہیے بس کماؤ یہی مالک دن وبال بنے گا اس لیے صلحہ امت کی دعاوں میں یہ ذکر ملتا ہے وہ یہ دعا کرتے تھے پروردگارِ عالم ہم ایسے مال سے پناہ مانتے ہیں آپ سے کہ جس کو استعمال تو دوسرے کرے اور حساب ہم سے لیا جائے ایسا مال مزدی چیئے کیونکہ کمائے ہم تو سوال تو ہم سے ہوگا یوز کونگور رہے ہیں بیٹے صاحب بیٹی آؤں گھر والی ہم تو سب چھوڑ کے چلے گئے خبر میں اب سوال کس سے ہوگا آپ سے ہوگا کیونکہ مکان آپ نے بنایا دکان آپ نے بنائی کاروبار آپ نے لگائے کمپنیاں اور فیکٹریاں آپ نے لگائی سوال کس سے ہوگا آپ سے ہوگا اس لیے صلحہِ امت دعا کرتے تھے کہ پروردگارِ عالم ایسے مال سے میں بناہ جاتا ہوں کہ جس سے نفع دوسرے اٹھائیں اور حساب مجھ سے لیا جائے ایسا مال مجھے بڑھ دیجئے تو وہ صحابی آجے دن مزدوری کرتے تھے آجے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر رہتے تھے اور شام جب گھر جاتے سلام ہو اس خاتون پر وہ پوچھتی کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سکھا وہ اپنی بیوی کو بتاتے کہ آج میں نے یہ یہ باتیں نبی سے سکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ باتیں گئی ہیں روز کا یہ معمول تھا آدھے دن مزدوری کرتے آدھے دن حضور کی خدمت میں رہتے ایک دن معمول کے مطابق وہ گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ بہت بھوک لگی ہے آج جو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جلدی سے دستر لگا دو بیوی نے کہا تم تیاری کرو میں دستر لگاتی ہوں تو یہ ہاتھ مو دھوکے پہنچ گئے تب تک بیوی نے دستر لگا دیا جو کچھ کھانے کا سامان تھا وہ دستر پہ رکھ دیا اور اس کے بعد میں عرض کیا ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے بولے کیا یہاں بھوک لگی ہے طبیعت بے چین ہو رہی ہے آپ ریکویسٹ کرنے لگی ہیں جلدی سے بتاؤ تو بیوی نے کہا کہ کھانا پہلے ہوگا یا موت پہلے ہوگی بتا نہیں اگر میری موت پہلے واقع ہو یا آپ کی موت پہلے واقع ہو کھانے سے پہلے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ سے فرمائی ہیں وہ سیکھنے سے میں محروم ہو جاؤ گی لہٰذا میری گزارش ہے آپ سے تھوڑا بھوک برداشت کر لو اور آج جو آپ نے سیکھا ہے وہ مجھے سیکھا دیں ہے ایسی طلب والی بیویاں آج جو آپ سے پوچھے جمعہ پڑھ کے جانے کے بعد کہ آج جمعہ میں کیا بیان ہوا تھا کیونکہ ہم نے لائی ہی ایسی بیوی کو ہے گھر کو جو دین کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرے سٹائلش زندگی گزارنے والی بیوی چاہیے ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے والی چاہیے ابھی ایک بات دو دن پہلے کی بات ہے مجھے کہہ رہے تھے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک دیندار لڑکی چاہیے ایک دیندار لڑکی چاہیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو تین دن کے بعد انہوں نے فون کیا کہا کہ مولانا وہ دیندار لڑکی کے بارے میں بولا تھا اب ضرورت نہیں ہے بلے کیوں مل گئی کیا بلے نہیں نہیں ہمارا بچہ تیار نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے برخہ پہننے والی نہیں چاہیے مجھے برخہ پہننے والی نہیں چاہیے بلے بہت افسوس ہو رہا ہے میں بلے افسوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے کیونکہ آپ نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے تربیت ہی تم نے ایسی کی ہے آج افسوس کرنے سے کیا فیدہ ہے افسوس تو مجھے نوجوان بچوں پر نہیں ہوتا ہے افسوس بڑوں پر ہوتا ہے جو زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں جنہوں نے پچیس تیس سال ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان کا مزاج بھی وہ نوجوان بچے سے کچھ الگ نہیں ہوتا جب ایسی بچیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے جن کی زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں پردے کی کوئی اہمیت نہیں بڑوں کا اڈب چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا کوئی جذبہ نہیں اللہ رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتی وہ آپ کی اولاد کی کیا تربیت کرے گی سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گی کہ یہ بڑا بڑی کو گھر سے باہر کیسے نکالوں ان کو باہر کیسے نکالوں یا ان کے بیٹے کو لے کر میں گھر سے باہر کب جاؤں کیوں؟ دل میں کوئی بڑوں کا احترام نہیں بڑوں کے رتبوں کا کوئی خیال نہیں لیکن اس کے باوجود وہی کام ہم کرتے جا رہے ہیں ہمارے نزدیک دین آخر کس درجے میں دین کی کوئی اہمیت باقی نہیں لئے دوستو اپنی اولادوں کو دین کا بنیادی علم دو بڑاپے میں رونے سے کچھ نہیں ملے گا بڑاپے میں رونے سے کچھ نہیں ملے گا وہ کسی نے بہت اچھی بات لکھی کہ جو بچہ بہت پڑا لکھا ہوتا ہے اور بڑی جوب پر ہوتا ہے بڑا پیسہ کماتا ہے ماں باپ اسے ڈرتے ہیں اس کے سامنے دب کے رہتے ہیں کیوں؟ بہت پڑا لکھا ہے بڑی جوب کرتا ہے بڑے پوست پر ہے بڑا پیسہ کماتا ہے اب ماں باپ دب کے بات کر رہے ہیں کیوں؟ پتہ نہیں چلے جائے گا گھر سے اور جو بچہ دین سیکھتا ہے دین کا علم سیکھتا ہے جتنا علم اس کے اندر آتا ہے وہ ماں باپ سے اتنا ہی ڈرتا ہے اس کے اندر اتنا ہی عدب ہوتا ہے اتنا ہی احترام ہوتا ہے کیوں؟ باپ کو موڈرن ایڈوکیشن پڑے ہوئے بچے کے جانے کا ڈر ہوتا ہے گھر سے اس لیے ماں باپ اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں یہاں دیندار بیٹا اپنی زبان مند رکھتا ہے کیونکہ میری آخرت خراب ہو جائے گی یہ فرق ہے کہ اگر بے احترامی ہوگی تو میری آخرت خراب ہوگی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا میرے نبی مجھ سے ناراض ہوں گے دیندار لڑکے میں اور موڈرن ایڈوکیشن پڑے ہوئے میں یہ فرق ہے دوستو اپنے بچوں کو دین کا بنیادی علم سکھاؤ جانتے نہیں ہمارے بچے آج حلال حرام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں جائز ناجائز کے بارے میں کوئی علم نہیں کوئی کتاب پڑھنے دیار نہیں ہماری نسل کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں ہے ہمارے گھروں میں مسائل کی کوئی کتاب جس میں فرائض نماز ہو واجبات نماز ہو نماز کی سنتیں ہو ایسی کوئی کتاب ہے ہمارے گھروں میں علماء نے اپنی زندگیاں کھپا کھپا کر کتابیں لکھی دوسری زبانوں میں منتخل کیا ہندی بولنے والے علاقوں میں ہندی میں ڈراسلیشن تلکو بولنے والے علاقوں میں تلکو بولنے والے 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 وال رکاٹ بانتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے یہ مسئلہ نہیں معلوم کوئی یہاں تک اٹھا رہا کوئی کانہ پکڑ کے توبہ کر رہا نہیں معلوم نہ رکاٹ بان رہا نہیں معلوم کانہ پکڑ لیتے لوگ رکو کرتے ہیں لوگ دیکھئے ہر آدمی کا رکو الگ انداز کا ہے سجدہ کر رہے ہیں ہر آدمی کا سجدہ الگ انداز کا ہے وجہ کیا ہے سیکھا نہیں ہے جیسا سمجھ میں آیا ویسا کر لیا برسوں سے نماز جاری ہے پوچھ لیجئے ایک دوسرے سے نماز میں پہلے کیا چیز رکھنا ہے سجدہ میں پیشانی یا ناک پہلے کونسی چیز رکھنا ہے اکثر لوگ بلتے ہیں پوچھ لیجئے ان سے میں کیوں بتاؤ مسئلہ یا آپ نے آپ سے پوچھ لیجئے کیا رکھنا ہے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے خلاف رکو ہو رہا ہے سنت کے خلاف سجدہ ہو رہا ہے سنت کے خلاف اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے وہ تک نہیں معلوم ہے ہاتھ کہاں رکھنا ہے بعض لوگ ایسا رکھتے ہیں سارے انگلیاں نیچے ہوتے ہیں سکھی نہیں ہم لوگوں نے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہی ہم کو نہیں معلوم ہے نماز ہو رہی ہے سنت کے خلاف پہلے تو سنت پڑھتے نہیں نماز کے بعد پلٹ کے میں اکثر دیکھتا ہوں تو الحمدللہ عالی مسجد خالی رہتی ہے بخشے بخشائے لوگ ہیں سریف فرض پڑھنے آتے ہیں ان کو نبی کی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نبی کی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بخشے بخشائے لوگ ہیں سریف فرض پڑھنے آتے ہیں اور وہ فرض نماز ایسی پڑھتے ہیں خلاف سنت وہ دو رکھات بھی سلیقے سے نہیں پڑھ سکتے کیوں جانتے ہی نہیں مسئلہ جانتے ہی نہیں مسئلہ کہ بھئی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے سیکھا تو پتا چلے گا نا رکو کرنا کیسے ہے رکو میں انگلیاں خریب رکھنا ہے یا پھیلا کے رکھنا ہے رکو میں سر اور پیٹ لیول رہنا ہے یا آپ ڈون ہونا ہے سجدے میں انگلیاں کیسے رکھنا ہے کھلی یا بن پہلے پیشانی رکھنا ہے یا ناک سجدے میں ہاتھ اور سر کے بیچ میں کتنی چوڑائی ہونا چاہیے سکھا ہے ہم لوگوں نے کبھی فکر ہوئی ہے اس کی کبھی کوئی فکر نہیں جبکہ نبی فرما رہے ہیں فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے اور ضروریات دین کا کم سے کم حاصل کرنا فرض ہے وہ ضروریات دین بھی ہم نہیں جانتے ہیں آج بھی سیکھ لو بازار میں ایک کتاب ملتی ہے نام یاد رکھو تعلیم الاسلام چھوڑی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب ہے انگلیش میں بھی مل جائے گی آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی کم سے کم یہ کتاب پڑھو اور یہ کتاب سوال اور جواب کی شکل میں ہے مفتی صاحب پہرے خود سوال قائم کیے اس کا جواب دیئے پھر سوال قائم کیے پھر جواب دیئے عالم گورز میں ہم لوگوں کو پہلے سال یہی کتاب پڑھاتے ہیں ہم یہی کتاب پڑھے ہیں آسان اردو ہے تعلیم الاسلام کم سے کم یہ کتاب پڑھئے تاکہ آپ کو مسائل کے معلوم تیموں کے مسائل نہیں جانتے ہم لوگ حد یہ ہے جنازے کی دعا یاد نہیں کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا بنیادی علم سیکھنے کی توفیق تاکہ آپ کو دین کا بنیادی علم سیکھنے کی توفیق تاکہ آپ کو دین کا بنیادی علم سیکھنے کی توفیق